بنیادی ڈانچے کی تعمیر ترقی سمیت عوامی ترجیحات کے سنہرے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے پالسی سازی، قانون سازی اور فیصلہ سازی کو عوام کی خواہشات اور ضروریات کے این مطابق ترطیب دے رہی ہے اور تین سال کے دوران پیش کیے جانے والے تمام بجٹ بشمول اس بجٹ کے صوبے بر کے تمام ازلہ میں بغیر کسی تفریق کے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے صوبے میں گوڈ گارڈننٹس اور انتظامی معاملات میں مزید اصلاحات، تمیت، محصولات اور آمدن میں اضافے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں مالی سال کے باوجود صوبہ حکومت میں آنے والے مالی سال کے لیے ایک متوازن بجٹ بنایا ہے اور تمام شبہ اجات کے لیے ان کی ضروریات کے مطابق فنڈز مختص کیے گئے ہیں جنابی سپیکر بجٹ دو ازار اکیس بائیس میں صوبے کے دور دراز اور پسماندہ علاقوں میں یقصہ بنیاد پر بنیادی انفرسٹرکچر کی بہتری ہنگامی صورتحال پیشے کی اقدامات اٹھانے اور جدت پر مبنی اصلاحات متعرف کروانے سوشل سیکٹر کو مربوط بنانے صوبے کے اپنے پیداور شبوں میں مزید بھرامند ہونے سماجی تحفظ کے لیے اقدامات کو وسط دینے سمیت روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے اور امنوان کی مکمل بحالی شامل ہے غرص کی یہ معاشرہ کا کوئی ایسا طبقہ نہیں جن کی فلاو بہبود کے لیے اقدامات نہ اٹھائے گئے ہوں ان اقدامات میں سرکاری ملازمین خواتین پنشنرز نوجوان ماہیگیر مزدور سمیت ہر شبہ زندگی سے وابستہ افراد شامل ہیں اخراجات جائزہ بجٹ دوہزار بیس اکیس جنابی سپیکر آئندہ مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے بجٹ پیش کرنے سے پہلے یہ مناسب ہوگا کہ موجودہ مالی سال بیس اکیس کا نظر سانی شدہ بجٹ معزز ایوان کے سامنے پیش کیا جائے جس کے بعد معزز ایوان کو موجودہ صوبائی حکومت کے نئے مالی سال بیس اکیس بائیس کے اقدامات کے بارے میں آگا کروں گا جاری مالی سال کے کل بجٹ کا اپتدائی تخمینہ چار سو پینسٹ پوائنٹ پانچ دو آٹھ بیلین روپے تھا نظر سانی شدہ بجٹ برائے مالی سال بیس اکیس کا تخمینہ تین سو ستاسی اشاریہ زیرو ایک سکس بیلین روپے ہو گیا ہے مالی سال دو آزر بیس اکیس کے اخراجات جاریہ کا تخمینہ تین سو نو اشاریہ سفر تین دو بیلین روپے تھا جو نظر سانی شدہ تخمینہ میں کم ہو کر دو سو بیاسی اشاریہ تین سات ایک بیلین روپے رہ گیا ہے مالی سال دو آزر بیس اکیس کے ترقیاتی اخراجات کا تخمینہ ایک سو اٹھارہ اشاریہ دو پانچ چھ بیلین روپے تھا جو نظر سانی شدہ تخمینہ میں کم ہو کر اسی اشاریہ چار نو نو بیلین روپے ہو گیا ہے جس میں نو سو اٹھ سب جاری اسکیمات کے لیے اٹھالیس اشاریہ نو نو دو بیلین روپے جبکہ سترہ سو چوہتر نئی اسکیمات کے لیے اکتیس اشاریہ پانچ سفر سات بیلین روپے جاری کیے گئے ہیں جائزہ بجٹ دوہزار اکیس بائیس جناب سپیکر اب میں اس معزز ایوان کے سامنے مالی سال بیس دوہزار بیس اکیس بائیس کے بجٹ کی بنیادی خدخال پیش کرنا چاہوں گا آئندہ مالی سال دوہزار اکیس بائیس کے گیر ترقیاتی بجٹ کا کل حجم تین سو چالیس اشاریہ آٹھ چھ ایک بلین روپے ہے جبکہ ترقیاتی بجٹ کا کل حجم ایک سو اناسی اشاریہ ون نائن سکس بلین روپے بشمول ہے سولہ اشاریہ چھ چھ ون بلین روپے ایف پی اے شامل ہیں فیڈرل ڈیورپمنٹ گرانٹس فیڈرل پروجیکٹس کی مد میں اٹھالیس اشاریہ سفر دو پانچ بلین روپے سوبری ترقیاتی پروگرام کا علاوہ ہیں جاری ترقیاتی اسکیمات کی کل تعداد پندرہ سو پچیس جس کے لیے ایک سو بارہ اشاریہ پانچ چار پانچ بلین روپے مختص کیے گئے ہیں نئی ترقیاتی اسکیمات کی کل تعداد دو آزار دو سو چیارسی جس کے لیے چیتر اشاریہ چھ پانچ ایک بلین روپے مختص کیے گئے ہیں مالی سال دو آزار اکیس بائیس بلوشتان کے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مختلف محکموں میں پانچ ازار آٹھ سو چھوان سے زائد نئی آسانیاں تخلیق کی گئی ہیں جناب سپیکر جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ موجودہ حکومت نے صوبائی مالی مالی ضابطگی کی بہتری کے لیے مالی سال دو آزار بیس اکیس کے فنانس بل کے ذریعے آئینی ضروریات کے این مطابق آئین پاکستان کے آرٹیکل ایکس انیس کے تحت بلوشتان پابلک فائننس منیجمنٹ ایکٹ مطارف کروا کے دوسرے صوبوں میں سبقت حاصل کی جو کہ کسی اعزاد سے کم نہیں اس اہم قانون سازی سے مالی عمل اور بجر سازی کو صحیح سمت ملی ہے واضح رہے کہ اس ایکٹ سے عوامی وسائل کے منصفانہ استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے مالی نظم و زفت کو بہتر انداز میں اور جدید اصلاحات کے تمام رہنما اصول اپناے جا رہے ہیں اس تاریخی قانون سازی سے صوبے میں جامع حکمت ملی کے تحت پبلک سروس جلیوری اور گیر ترقیاتی بجر سمیت ترقیاتی منصوبوں میں بہتر طرز عمل موثر جواب دی وسائل کی منصفانہ تقسیم اور ادار جاتی بہتری دیکھنے میں آئی ہے جس کی نظیر پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہے جنابی سپیکر پی ایف ایم ایک بجر سازی کے عمل میں رہنما اصول کے ذوابت مہیا کرتا ہے واضح رہے کہ ہماری حکومت کو مالی مسائل کا سامنا شروع دن سے رہا ہے مگر نامسائد حالات کے باوجود حکومتی اور اپنسین حلقوں کو یقصہ منیاد پر ترقیاتی منصوبوں میں وسائل کی تقسیم کو یقینی بنایا گیا ہے صوبے کی بڑھتی آبادی کو سرکاری ملازمتوں اور دیگر روزگار وسائل کی فراہمی میں حکومت ہر ممکن کوشش کر رہی ہے حکومت کی کوشش ہے کہ صوبے میں پرائیوٹ اور پبلک پرائیوٹ اشتراک کو مزید مصر بنایا جائے تاکہ بیروزگاری کے افریت کو کنٹرول میں رکھا جا سکے اس مد میں حکومت بلوستان کا پبلک پرائیوٹ پارنرشپ یونٹ دوسرے صوبے حکومتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ ان صوبوں کے کامیاب تجربات سے استفادہ حاصل کیا جا سکے ہماری حکومت نے صوبے میں پبلک پرائیوٹ پارنرشپ کے تحت سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے وائیبلیٹی گیف فنڈ اور پروجیکٹ ڈیولیمنٹ فنڈ کے تحت خطیر رکھم رکھی ہے جبکہ اس میں مزید اضافہ بھی کیا جائے گا شعبہ صحت جناب اس فکر اس مقدس ایوان کے سامنے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال کے پیش نظر ہیلتھ ریسپانس سٹیٹیجی پیش کی جا چکی ہے دوہزار بیس سے دنیا کو کرونا وائرس کی ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہماری حکومت وبائی ہنگامی صورتحال میں پیشگی اقدامات اٹھانے کے لیے بلوستان کمانڈ آپریشن سنٹر کا قیام عمل میں لات چکی ہے جو کہ بہترین رابطہ کاری اور پیشگی اقدامات اٹھانے سمیت دیگر امور میں متحرک کردار ادا کر رہا ہے ڈیویجنل سطح پر کمیشنرز کی زیر امورجنسی صورتحال میں ریلیف آپریشنز کی ذمہ داریاں سرانجام دے رہے ہیں صوبائی حکومت معزز ایوان کے توسط سے کرونا وائرس کی وبائی صورتحال میں جن محکموں اور اداروں کو بالخصوص شعبہ صحت سے منسلک ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈیکل سٹاف سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سرکاری ملازمین نے امورجنسی سرورس فراہم کیئے ہیں ان سب کی خدمات اعتراف کرتے ہوئے انہیں خرال تحسین پیش کرتی ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے حفاظتی ٹھیکہ جات کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور ہمارا حضم ہے کہ وفاقی حکومت ان سی او سی کے تعاون سے تمام آبادی کو اس جان لیور مرز سے بچاؤ کی وکسین لگائی جائے گی تاکہ ہم اس وبائی مرز سے بچ سکیں اور اپنی اور آئندہ آنے والی نسلوں کو محفوظ بنا سکیں صوبے میں شہراؤں پر حادثات سے اموات کی تعداد بہت زیادہ ہے ہماری حکومت عوامی خواہشات کے تناظر میں تین اشاریہ نو دو ایک بلین روپے کی خطیر رقم سے اہم شہراؤں پر امرجنسی رسپانس سنٹر کا قیام عمل میں لارہی ہے اور اس مد میں اب تک سات سو ستاسی ملین روپے جاری کیے جا چکے ہیں اور اگلے مالی سال دو ازار بیس اکیس بائیس میں اس کے لیے سات سو سترہ اشاریہ چار سکس زیرو ملین روپے مختص کیے گئے ہیں جناب اسپیکر موجود حکومت صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پانچ اشاریہ نو ایک چار بلین روپے کی لاغت سے بلوستان ہیلتھ کار پروگرام کا عجرہ کرنے جا رہی ہے جس کے تحت تقریباً اٹھارہ لاکھ پچھتر ہزار خاندانوں کے تمام افراد کو دس لاکھ مالیت تک مفت علاج محسر ہوگا اور غریب و نادار خاندانوں کی بہترین طبی سہولیات بلکل مفت محسر آسکیں گی اور مہنگے سے مہنگا علاج پینل پر موجود اسپتاروں سے کرا سکیں گے ہماری حکومت نے محکمہ سیحت میں جدید اصلاحات کے لانے کے لیے اس کو دو محکمہ میں تقسیم کر دیا ہے جس میں ایک پرائمری و سیکنڈری ہیلتھ کیئر جبکہ دوسرا سپیشلائز ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایڈکیشن شامل ہے جس کا بنیادی مقصد صحت کے شوید میں مجموعی طور پر بہتری لانا ہے مالی سال دو ازار اکیس بائیس میم بولان میڈیکل کالج میں دو نائے ہاسٹلز کی تعمیر کے لیے دو سو ملئر روپے رکھے گئے ہیں چلڈرن آسپتل کوئٹا کی توسی کے لیے پانچ سو ملئر روپے رکھے گئے ہیں اور آنے والے مالی سال بیس اکیس اور بائیس کے دوران سو ملئر روپے مختص کیے گئے ہیں سات سو ملئر روپے کی لاغت سے صوبے کے سات ازلہ کے لیے ڈاکٹروں کی رہائشی مکانات کی تعمیر کے لیے مالی سال دو ازار اکیس بائیس میں سو ملئر روپے رکھے گئے ہیں صوبے میں میڈیکل کی تعلیم کے لیے بارہ اشاریہ ایک سفر چار بلین روپے کی لاغت سے میڈیکل کالج کالجز جن میں تربت لورلائی اور خوزدار میڈیکل کالجز شامل ہیں جن پر ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے اب تک اس مد میں ایک اشاریہ سات چھے ایک بلین روپے خرچ کیا جا چکے ہیں صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک اشاریہ تین نو چھے بلین روپے کی لاغت سے میڈیکل ڈنٹل کالج کے قیام کے منصوبے ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے جس کے لیے اب تک دو سو پچانوے میڈین روپے جاری کیا جا چکے ہیں مالی سال دو ازار اکیس بائیس کے لیے صوبے میں خدمات سرانجام دینے والی مختلف طبیعی اداروں کو گرانٹ این ایڈ ڈیفرن اسپیٹال کوئٹا پی پی ایل ویل فیر اسپیٹال سوی کوئٹا ایڈسٹیوٹ اف میڈیکل سائنسز سیف بلڈ آتھارٹی ابراہیم آئیو آسپیٹل خاران جام شفا اسپیٹال کوئٹا نواب غزبخ شہیسانی میموریل اسپیٹال مستنگ انڈس اسپیٹال کاراچی شامل ہیں نئے مالی سال میں تمام سرکاری اسپیٹالوں پر پرچی فیس کو ختم کیا جا رہا ہے موجود حکومت تین تیس نئے بی ایچیوز کا قیام عمل ملا رہی ہے جو ہر ظلے میں قائم کی جائیں گے اس کے علاوہ صوبے میں تین تیس موجودہ بی ایچیوز کو اپگریڈ کر کے آر ایسیز کا درجہ دیا جائے گا جبکہ پانچ ازلہ میں ڈی ایچ کیوز آسپکل قائم کیا جا رہے ہیں جن میں صوبت پور شیرانی بارکھان دکی اور ڈیڑا لیا شامل ہیں مجموعی طور پر مالی سال دوہزار اکیس بائیس میں صحت کے شبے کو مزید ترک بہتر بنانے کے لیے حکومت نے گیر ترکیاتی فنڈز میں چوالیس اشاریہ چھے نو چار بلین روپے رکھے ہیں جبکہ